بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز ویلکم ٹو دیسی ریسپیز امید ہے آپ سب خیریہ سے ہوں گے آج میں جو ڈش آپ کے لئے لے کر آئی ہوں وہ ہے چکن براؤن ریسپی کو شروع سے آخر تک دیکھئے تاکہ کوئی بھی چیز آپ سے مسنا ہو تو چلیے ریسپی کو سٹارٹ کر لیتے ہیں میں نے آدھا کپ کوکنگ آئل لیا ہے اس کو میں اچھے سے گرم کر لیتی ہوں جب یہ آئل گرم ہو جائے گا تو میں نے ایک ٹیبل سپون ثابت گرم مسالہ ایٹ کیا ہے اور میں اس کو اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ اس میں اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو جائے جب گرم مسالے میں سے خوشبو آئے گی تب میں اس کے اندر پیاز ایٹ کر دوں گی دو میں درمیانے سائز کی پیاز لیتی اس کو مینے پیس لیتی یہ میں اس کے اندر ڈال کے اس کو بھون لوں گی اچھی طرح سے چمچہ چلاتے ہوئے اس کو مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد دو ٹیبل سپون میں نے ادھک لسن کا پیس لیا ہے یہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اس کو بھی میں اچھے سے مکس کر لیتی ہوں اب میں نے چکل لیا ہے یہ میں نے سات سو پچاس گرام چکل لیا ہے یہ میں اس کے اندر ایٹ کر دوں گی اور میں کچھ اس کے اندر ڈرائے مسالے ایٹ کروں گی ایک ٹی سپون میں نے حلدی پورڈر ایٹ کیا ہے اور ایک ٹیبل سپون میں نے کٹاوہ دھنیا اس میں ایٹ کیا ہے اور ایک ٹی سپون نمک میں اس کے اندر ڈال رہی ہوں اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے تاکہ یہ مسالے ہمارے اچھے طرح سے چکن کے اندر لگ جائیں یہ میں نے مسالے اچھے سے مکس کر لیے ہیں اور آئل ہمارا سیپریٹ ہو گیا ہے تو میں نے ایک بڑے سائز کا ٹیماتر لیا تھا اس کو بھی میں نے بلین کر لیا تھا یہ میں یہاں پہ ایٹ کر دوں گے ریسیپی اچھی لگا کریں تو ریسیپی کو لائک اور شیئر ضرور کیا کریں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچے آدھا کپ میں نے دہی لیا تھا اور آٹھ سے دس عدد میں نے ہری مرچی لیتی اس کو بھی میں نے بلین کر لیتی یہ بھی میں یہاں پہ ایٹ کر دوں گی اور پھر اس کو اچھے سے مکس کروں گی چمچے چلاتے ہوئے میں نے اچھے سے مکس کیا ہے اور میں اس کو ڈھکنا لگا کے رکھ دوں گی تاکہ یہ چکن ہمارا اچھے سے گل جائے میں نے پانی وغیرہ ایٹ نہیں کیا ہے یہ دہی کے پانی میں ہی اور جو ہری مرچوں کا پانی ہوتا ہے اسی کے اندر ہی یہ ہمارا چکن گل جائے گا میں نے اس میں اسی ہی مرچی یا چلی فلیک ایٹ نہیں کی ہیں تب ہی تو اس کا نام رکھا گیا ہے چکن براؤن یہ میں اپنے گھر میں بناتی ہوں اور میرے گھر والوں کو یہ ریسیپی بہت اچھی لگتی ہے کالی مرچ میں نے ایٹ کی ہے ایک ٹی سپون اور دکھنی مرچ بھی میں نے ایک ٹی سپون ایٹ کی ہے ان دونوں کو میں نے موٹا موٹا سا کوٹ لیا تھا اس کا فلیور بہت اچھا لگتا ہے اس کو میں اچھے سے مکس کر لوں گی تاکہ ہمارا آئل الگ ہو جائے دیکھیں یہاں میں نے اس کو اچھے سے مکس کر لیا ہے اور ڈھکنا لگا کے رکھ دوں گی دو سے تین مینٹ کے لیے تاکہ اس کے اندر اچھی سی خوشبک پیدا ہو جائے پانس سے سات مینٹ کے بعد میں اڈھکنا آٹایا تو دیکھیں آئل ہمارا سیپریٹ ہو گیا ہے اور یہ ہمارا چکن براؤن تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنا اچھا لگ رہا ہے اس کے اندر میں تھوڑا سا ہر دھنیا آئٹ کروں گی تو چلیے ڈش آؤٹ کر لیتے ہیں اس کو آپ نان کے ساتھ کھائیں پرانٹے کے ساتھ کھائیں یا جپاتی کے ساتھ کھائیں یا آپ گھر میں دعوت ہو تو تب بھی اس کو بنا کے انجوائے کر سکتی ہیں اور مہمانوں سے خوبداد وصول کر سکتی ہیں ریسی پی آپ کو کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا کمیٹس کے اندر دعاوں میں اپنی بہن کو ضرور یاد رکھیے گا ملتے ہیں تو پھر کسی نئی ریسی پی کے ساتھ جب تک کے لئے اللہ حافظ